السلام علیکم میں جمال رضا خان قادری رزوی بریل شریف تمام اہل سنت والجماعت کو عید کے چاند کی اور عید الفطر کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جملہ اہل سنت والجماعت کو اور بالخصوص فلسل قادریہ رزویہ کے وابستگان کو عید اور عید کا چاند مبارک فرمائے اس موقع پر رمضان المبارک میں جن حضرات نے مرہومین کے عیسال سواب کے لئے قرآن مقدس پڑھے اور مجھ تک اس کی اطلاع بھی آئی میں اس سب کا سباب ان کے کہے مطابق تمام انبیاء صدیقین شہداء و صالحین اور فقہ مکت المکرمہ جنت المعلہ میں آرام کرنے والے جنت البقی میں آرام کرنے والے بالخصوص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق عمر فاروق عاظم عثمان غنی علی مرتضی یعنی خلفہ راشدین امام حسن حسین فاطمت زہرہ خاتون جنت زملہ ازباج متحرات امہات المومنین اور اولیاء مکہ اولیاء مدینة المنورہ اور فقہ مکت المکرمہ اولیاء نجف اولیاء کربلا مولا اور اولیاء بغداد مقدسہ بالخصوص سرکار غوث عاظم قدب عالم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی اور امام عاظم امام شافعی امام مالک امام حنبل اور اولیاء اجمیر مقدسہ بالخصوص سلطان الہن خواجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری سنجری اولیاء مہررہ مقدسہ اولیاء کچھوچھا مقدسہ اولیاء حیدراباد اولیاء سندھ اولیاء احمداباد بالخصوص احمد شاہ خطو احمد شاہ عبدال حضرت شاہ عالم اور حضرت خدا نماء اور اولیاء بممی بالخصوص حضرت مغتو ماہمی حضرت بابا بہاود دین اور حضرت حاجی علی حاجی ملن اولیاء اولیاء فلیبیش شریف بالخصوص حضرت شاہ جی محمد شیرمیہ اور محدس سورتی الہنماء اور بالخصوص سرکار آلیاء حضرت مفتی آزم حجت الاسلام حسن عزا خان محمد رضا خان نقی علی خان رضا علی خان قاظم علی خان و رضا خان مادر اہل سنت مغتو ماہ پیرانی صاحبہ اور فلیبیت میں حضرت شیر بش اہل سنت حضرت وارث پاک دیوہ میں اور حضرت شاہ مینہ لکنو میں اور بدائی شریف میں بڑی سرکار بدائی شریف سلطان العارفین چھوٹی سرکار بدائی شریف اور حضرت تاج الفحول اور مشایخ آلیاء قادریاء چشتیاء نقشبندیاء سہروردیاء معمریاء برکاتیاء رزویاء نوریاء مستقبیاء النور والبہا میں در سلاسل کے جملہ مشایخ اعظام اور جن حضرات نے قرآن مجید کی تلاوت کی ان سب کے مرہومین اور اہل سلسلہ کو نظر کرتا ہوں اللہ تبارک وطالہ اس کا سباب ان سب کو عطا فرمائے اور آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دین حق پر انتقال کرنے والوں کی ارواح کو اس کا سباب عطا فرمائے اور اللہ رب العزت عید کی خوشیاں نصیب فرمائے رمضان کی برکتوں سے سب کو مال مال فرمائے ہر بلعافت مصیبت پریشانی سے محفوظ فرمائے دین میں اور دنیا میں زندگی کے ہر پل کو غنی فرمائے اپنے فضل و کرم و احسان کے مخصوص گہوارے میں اللہ سمیٹ لے اور جان مال عزت ایمان عابرو عقیدہ عقیدہ صحیح تندرستی اور ایمان کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے دشمنوں اور حاسدین کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے اللہ العالمین مسلمان کو ہندوستان میں دین میں اور دنیا میں اپنی شان کے متعدد ترقی اور برکت عطا فرمائے اور ظالموں کے ظلم و ستم سے اور نظر بس سے اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم حفاظت عطا فرمائے اللہ العالمین مسلک عالی حضرت کا بول بالا فرمائے اہل سنت والجماعت میں اتحاد اتفاق محبت خلوص للہیت اور جذب عیسار عطا فرمائے ہماری قوم کے جملہ افراد کو نوجوانوں کو علم نافع عطا فرمائے اور صاحب کاروبار بنا اور صاحب اور اپنے ماں باپ کا اپنے اصاد اپنے مشایخ کی بارگاہ کا معدب اور فرما بردار رکھ اور فرما بردار بنا الہ العالمین سب کی نیوک جائز تمنایں دعائیں عارض مرادیں پوری ہوں بیماروں کو اللہ شفا اتا فرما مقروض کو قرص نجات اتا فرما بے روزگار ازلو کرم و احسان کی بارش فرما رب کائنات جن لوگوں کے بچے و بچیوں کے لئے رشتے نہیں رمضان و عید کی برکت سے اچھے رشتے اتا فرما شادیوں کے لئے اسباب نہیں اسباب اتا فرما اور خالق کائنات جن کے اولاد نہیں ان کو اولاد اتا فرما اور جو نقصانات میں مبتلا ہیں اللہ ان کے نقصان کو نقے میں تبدیل کر دے ہمارے کچھ لوگ ہیں جو مقروض ہیں اور جن کے کاروبار پہ اثر ہے کچھ لوگ ہیں کہ ان کا مال گورنمنٹ کے قبضے میں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مال کو گورنمنٹ سے آزادی اتا فرما اور ان کے حق کو ان کو جل سے جل دلوا دے اور اللہ تبارک و تعالی حکومت کے کارندوں کی نظر بس سے جی ایس ڈی کے حکام سے اور سیل ٹیکس انکم ٹیکس پولیس اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی گورنمنٹ کے محکمے ہیں ان کے رشوت خور حکام سے اور ان کے ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری قوم کو اہل سلط والجماعت کو اپنی حفاظت اتا فرمائے ایمان اور شریعت مصطفیٰ پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی استقامت اتا فرمائے اور غربہ اور مساکین کی جن لوگوں نے بھی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق خدمت کی ہے رمضان المبارک میں یا جب بھی اللہ تبارک و تعالی مطابق اتا فرمائے ہم سب کو ہماری اولاد کو اللہ رب العزت علم نافع اتا فرمائے ہمارے جو بھی متعلقین ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں سلسلے کی خدمت کرتے ہیں اور ہدایت کا کام کرتے ہیں خاص کر کے گلزار بھائی موٹی والا قادری رزبی نوری اللہ تبارک تعالی ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر اتا فرمائے اور ایمان اور شریعت حبیب خدا پر استقامت اتا فرمائے غوث عظم قدب عالم محبوب سبحان عیراز ربانی حضر شیخ عبدالقادر جیلانی اور سلطان الحند خواج غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری سنجری عالی حضرت مفتی عظم مشایخ قادریہ چشتی نقش بندیہ سور وردیہ محمر برکات رزویہ نور مستفی کے خیوز و برکات سے بحق معروف کرخی زندگی کے ہر پل کو غنی کامیاب کامران اور سرفراز فرما ایمان اور شریعت پر استقامت عطا فرما سب کی امیری نیک و جائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرما جن لوگوں نے مجھ سے دعاوں کی لئے کہا ان سب کی مرادیں اور تمنا برلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ 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 وآلہ